ڈرامی بازی دو دن ہو گیا میں تم لوگ کے تماشاں دیکھ رہا ہوں میں جب بھی دونوں سے ملتا ہوں یہ ادھر مو کر کے بٹھا رہا تھا یہ ادھر مو کر کے بٹھا رہا تھا یہ کہا ہے انگور کھٹے ہیں اس لیے میں نہیں کھاتا یار تم لوگ پاگل ہو یار اتنی بیل کون مارتا ہے یار سکول سے آئے اس کا مطلب ہے بلہ ہی مارتا جاؤ گے بال چھوٹی ہو گئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں دیکھا ماما نے کروائی ہے کٹنگ کروائی ہے آجی چلا پندر ہے میں بیٹھا ہوں اسی بیٹھ کے کھا رہا ہوں صبح صبح آڑا ہوں کیونکہ بریکفاسٹ کا ٹائم ہو گیا اور بریکفاسٹ کی اپنی میل آئے سے چینج ہو چکی ہے بن رہے ہیں اپنے لیے اوٹس کیونکہ جم سٹارٹ کر لیا ہے اور اپنے ڈائیٹ بھی ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دی انسان جی بریکفاسٹ اپنا ریڈی ہے اس کے اندر اوٹس ہے شہد ہے سیب ہیں اور ساتھ ہے کالمنٹس پدام ڈائیٹ میں نے پہلے کبھی نہیں کی جب میں کرتا تھا لیکن ہلکی بلکی ڈائیٹ کرتا تھا لیکن اس درخان میں نے سوچا پنی ڈائیٹ کے ساتھ سوٹ رہنا ہے تو اس لیے میں نے سوچا یہ ناشتہ کیا جائے گا تو میں یہ پہلی دفعہ کھا رہا ہوں میں نے پہلے یہ کوئی نہیں کہا ہے بھائی لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ٹھیکی گا تم پورا نہیں ہے جتا میں نے سوچا تھا لیکن بھی عادت پڑ جائے گی کھا کھا کے ہوئے ہوئے بھائی صاحب کیا کمال کا موسم بنایا ہے یار بھائی آنے جاؤں تو پھول تے زوب گرمی پڑھ رہی تھی ابھی بھائی رہا ہوں تو بادل گرج رہے ہیں موسم سہانہ ہوا جیسے پتہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بولا تھا کہ جب ایک اچھا موسم بن جاتا ہے تو انسان کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے آپ رنڈلہ کے میں جائیں گے آپ خوش خوش رہیں گے آپ گرمی آ جائیں گے آپ مجھے جائیں گے یار کتے آگیا ہمیں کتے آگیا ہمیں اس لئے کہتے ہیں موسم آپ کے موڈ پر بڑا افیکٹ کرتا ہے تھیر بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ میں نے جو طبیعت کا آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی thank you so much thank you so much i love you all آپ لوگوں کتنا پیار کرتے ہیں اور اتنے آپ لوگوں نے مشرے دیئے کس نے بولا یہ کر لیں کس نے بولا یہ کر لیں سارے میں نے کومنٹس پڑے تھے ان میں سے عمل بھی کچھ پیٹ میں نے کیا ہے اور کروں گا بھی لیکن آج ایک ڈاکٹر کے ساتھ اپوریڈمنٹ ہے میری مدیرات کے کبنی کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہے وہاں ان کے چیک اپ کروانے جاؤں گا ٹائم لی ہے تو ان سے چیک اپ کروا کے ڈاکٹر سے کنسل کرنا لازمی ہے کیونکہ معاملہ ہے تھوڑا سٹونز کا تو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کیا کیا بھی کیا نہیں لیکن دوسری طرف اببا جی نے بھی بولا ہے کہ یار ایک حکیم ہے وہاں سے پڑی شوڑییں ملتی ہیں ان سے بھی نکل جاتی ہیں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مرضی دعائی لے ہیں میں نے کیا کرنا ہے میں کھا لوں گا کسی نہ کسی دعائی سے تو اللہ تعالی ہمیں شفاعت دیں گے تو خیرہ تھوڑا بہت مسئلہ مس بندوں تو کہتا ہوں خیر ہے یار مشکل آئی ہے آسان ہو جائے گی دیکھو اگر مشکل پیدا ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالی آسان بھی کر دیتے ہیں خیر نیک گلہ ہو نہیں ہے میرا دل ہے جا کے پر نماز پڑھ لے گا یہ کا نیا رولہ بن گیا بھر چلا گاڑی نے بھی بولا جی کہ دو مینے سے مجھے کچھ ہوا نہیں ہے چلو آج اپنا جلوہ دکھا دیتی ہوں کیا رولہ ہو رہا ہے بسم اللہ اب یہ کیا مسئلہ ہے یار جبکہ جانے کی باری آتی ہے تو اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے دو مینے سے اچھی چل دیتی اب پھر کوئی بیٹری شائٹری کا مسئلہ تو نہیں ہے رکھو میں چیک کرتے ہیں نہ مسئلہ ہو سکتا ہے جی اس کا یہ ہے اس کی بیٹری اس کے بیٹری کے ٹرمینل لازٹ ٹائم جو ہے نا وہ بھی تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے تھے پھر میرا خیال سے چیک کرنے پڑیں گے ابھی اچھا جی اس کو کیا ہے تھوڑا سا ٹائٹ اس کو بھی تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کیا ہے یار میں نے بسم اللہ ڈیلے کیا رول ہے یار کوئی سمجھ نہیں آری یار رولا کیا اوپر سے نہ مسئلہ یہ ہے مجھے گاڑیوں کو اتنا پتا نہیں ہی توڑا ہوتی پتا ہے جواد بھئی کو پتا ہوتا تھا ابھی میرا دلہ گوگل کو فون کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے اب بھائی جان ابھی میں کال کرنے ہی لگا تھا اپنی شہدادی سٹارٹ ہوگی ہے وہ میرے خیال سے بیٹری کے ہی رولا ہوگا ہے بیٹری کا جو اینا ٹرمینل اس کا ہلا تھا وہ تھوڑا سا میں نے ہلا ہے تو ایک دفعہ سٹارٹ کیا نہیں ہوئی دوبارہ کیا ہے تو ہوگی ہے شکر ہے کیا ہوئے مان کس نے مارا رہا ہے ہاں کیا ہوئے میں کہہ رہا ہوں ادھرے دیکھ کیا ہوئے ہلو ہلو کیا ٹونڈ رہا ہے کیا ہوئے روکی رہا ہے مانسو دیکھو کتے کتے بڑے ہیں بچو لیٹے بٹھان جی ڈراؤ بری بات چھنو نا کس نے مارا ہے ماما نے مارا ہے گندان ہو جی والا چھوڑ دے تیری خیسی کی تیسی مجھے ابھی سمجھ آئی ہے تجھے مار کیوں پڑھتا ہے بیٹا تیرے کام ہی مار کھانے والے ہیں ایمان دیکھو یہ ٹانگوں پر لگا رہی ہے یار اس کا کیا کرنا ہے یار بے بے یار اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ کب ناکل آئیوں اچھا کہتے ہیں اگر کڈنی سٹون ہونا تو یہ سٹرس پینا چاہیی ہے مطلب کچھ کنجوی یا کچھ کھٹا شٹا ہے لیمن زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس سے ہو جاتا ہے چلو اممہ جان نے اسی لیے بنائی ہے شکنجوی پیتے ہیں ابھی کھٹی ہے بہت زیادہ لیمن زیادہ ڈال ہے میں زیادہ کھٹا نہیں پیتا میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے اللہ خیر کریں میں نے جانے دینا ہے ادھر سے پتر لیا ہے کیا ہوا تھا رو کیا رہا تھا رو پہلے بتا کے جا بھائی رسپونس نہیں ہے بھائی وہ ادھر بیٹھی دور اسی پہنے روم بھی آیا اس نے میرے سے بھی بات کی بچیاں جو بہتا ہے ایٹیٹیوڈ میں سابلہ ہے یار میں نکلا تھا ابھی گاڑی واش کروانے کے لیے کیونکہ گاڑی اندر سے بڑی گندی بھی ہے باہر سے بڑی گندی بھی ہے تو باریش کے وجہ سے میں کروانی تھا رو ابھی میں گاڑی لے کے نکلیں ہوں تو ساتھی پھر باری شروع گیا گاڑی باہر سے گندی ہو تو چل جاتا ہے لیکن اندر بیٹھنا ہوتا ہے اندر سے گندی ہو تو چلتا نہیں ہے میرے سے نہیں بیٹھا جاتا لگ گاڑی زیادہ گندی ہونا تو مجھے وہ دیا ہے سفائی فو بیا نہیں ہوتا ہے مجھے وہ ہے کہ یہ گندہ نہیں ہونا چاہیے ایٹھا رہا تھا ابھی باریش ہوئی ہے سی کیا ہوتا ہے اور دوسرا یار آج دو بندوں کی میں نے صلاح کروانی ہے موٹو بھائی اور اپنے عثمان پنگی صاحب لڑے میں آپس میں اور آپ کو اگر میں ان کی اقبال بتاؤں کہ وہ کس بات سے لڑے ہیں تو آپ پرشان ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے ہوگی ہیں پھر بھی بچے ہیں یہ تو بچوں والی بات ہے جسے اوپر میں کی لڑائی ہوئی بھی ہیں کل بھی کوئی نہیں تھے بلا رہے ایک دوسرے کو کہ پرسو رات کے لڑائی ہوئی تھی اب میں کوشش کر رہا ہوں دو دنوں سے کہ یار دونوں کی صلاح جائے صلاح ہو جائے لیکن میری بات نہیں سن دے لیکن آج نہیں کریں گے تو پھر میں ڈنڈے کے زور پر صلاح کر رہا ہوں کیونکہ آپس میں جب دو دوست گھومتے ہیں پھر ان کے عویس بھی صلاح ہونی چاہیے نہیں بھی گھومتے ہو تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی کسی چیز کی لڑائی نہیں ہے تو اس کی صلاح کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مو بنا کے بیٹھ جانا ہے کیا کام ہے موٹو بھائی کھڑا ہے دروازے میں موٹو بھائی موٹو بھائی طفان آگیا ہے طفان اور بھائی گلہ آگیا اندر باگ کے آجا پیچھے بیٹھ جا اس کو تکیلہ کروں گا میں نے بہل ہی بول دیا تھا میں کا پہلے ان لوگ تھا لیکن جب تُو نے بولا کھول کر رکھی پر تنو میں آنا پہ میں پہلی دنوں آکھیں کے بھائی دروازہ کھولی اے آکھنا نہیں ہے میں صحیح نہیں ہے اسفیر کرا دیوں گا چوڑے ہو اب چوڑا جی مجھے یہ بتاؤ اسمان سے صلاح کب کرنی ہے آپ نے آئی صلاح بھائی ہے بھائی آرام نال بھائی ہے یہ دو دن ہو گیا صلاح نہیں کر رہی ہے بندے آج کہہ رہا بھائی ہے بلے ہو تیرے ایشتانی ہے چھوڑ دے میں تو یہ کہہ رہا ہوں تھوڑ دے ہراز کی تھوڑی بہت لڑائی تھوڑا بہت وہ سب کچھ چال سکتا ہے بھائی تو نہیں چارہ ختم ہو سکتا ہے بھائی تو نہیں چارہ ختم ہو سکتا ہے چارہ نہیں ختم ہو سکتا ہے اچھا اچھا جان اتنی تیز تخیرنی بارش ہو رہی ہے ابھی سگنل نہیں آرہے آپ اسمان بھائی کو کال کریں ایسے کروں آپ گھر غل نیٹ سے کریں پاکسان کے یہی رولے ہیں آج سیم کے سنگنل ہی نہیں آرہے ماتا نہیں یار بھائی نے کیا ترکی کرنی ہے کوئی نہ کوئی رولا بنہی رہندہ اس کو کال کر اب یہ بھائی آرہا ہے اس کو کدر سے راستہ دوں آپ کو نٹھے ہی آرہے ہیں ایسے کرنے کے دو کلو اللہ اکبر اللہ اکبر چھاٹ دے درماغی کھانا چھاٹ دے ایسے کرنے کے درماغی ایک سو ساٹھ روپی کلو تو بھی نلائک آدمی ہے یار آلو لے لی ہم لوگا نے کیونکہ ہم لوگوں کا دل کر رہا ہے چپس کھانے کو بائٹ سے تو کھائیں گے نہیں گھر جائیں گے چپس بنائیں گے اور کھائیں گے اس آدمے کیا چوہ ہو 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 دو تین کام کرنے تھے میں نے کروانا تھا خط اور ان دونوں کی کروانی تھی صلاح اب ادھر سگنل نہیں آرہے اسمان سا پتا نہیں کدر ہے کدر نہیں تو میں نے سوچا بھائی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے گھر جاتے ہیں چپس بناتے ہیں چائے شاہ پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر سارے کام ہوتے رہیں گے یہ لیں جی آلو ہیں زیادہ ساری چپس بنانے ہیں مہنے کا بائٹ سے نہیں کھانا موسم اچھا ہے ساتھ چاہے کا کپ آپ کی میٹ بھی نہیں آئی سارے کام خود کرنے میری بات سنے آلو میں سلوات ہوں آپ کے ساتھ زیادہ چپس بنانے ہیں موٹو بھائی ہیں ساتھ دو چائے کے کپ چلیں آئے کٹھے بناتے ہیں بارش اتنی تیز ہو رہی ہے باہر میں ایسے لہرے آرہی ہیں پانی کے ہاں ہی روئی پڑی ہے شکر ہے لائٹ نہیں گئی ساتھ بارش ہو رہی ہے اور ساتھ نکلی ہویا دوب اور میں نے سنا ہے کہ اس موسم میں اگر آپ کو دعا موجتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتے ہیں خدا نہیں سنا رہا ہے میں نے اور میں آپ کو صرف پانی کا فلو دکھانے آئے ہم یہ دیکھیں اتنی ہی تیز بارش ہو رہی ہے کہ پانی میں نے بھائی روڑ میں بھی دیکھ رہا تھا ایسے آ رہا ہے ایسے آ رہا ہے موٹو بھائی بارش میں نائے میں بھاؤ گا لے کیوں بچہ ہے تو یا لے بھائی دیکھو اس کام کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ کسی بھی عمر میں نہ آ سکتے ہو بارش کام ہو گیا پہلے تھے جب شروع بھائی دیکھو بھائی دیکھو دو آپ شن ہے کیا دیکھ رہا ہے پانی آگیا بھائی دیکھو شیٹ مین یار یہ بڑا رول ہے یار یہ دیکھو موٹو بھائی مجھے پتا کیا لگ رہا ہے بھائی صرف بات دتا ہوں ہماری نے اکھ جانا دو چار دنوں میں اور اور اونا نے مجھے پتا کیا کہنا ہے نوکہ آر لگے ایدن بھی رہنا اور بھائی دیکھو فشو بھائی دیکھو بھائی دیو کیا کہ وہ داری شروع ہو جانی ہے یار تیرا کوئی دین امان جانا ہے اچھا ہے تیرسے وہ سمان پانگی نراضی ریج ہو اس کے لئے بھی سیجاب ہے اگر بھی نراضی چلنے کریں میں ابھی نراضی چلنے کریں چچی چچی مصدر ہے آئے ہاہا کیا کمال چپ بنی ہے جی پھل سوات آ رہا ہے ابھی بنی ہے چاہے چاہے بھی ایں گا یار میں باہر گیا تھا ابھی گھر آیا ہوں تو یہ دیکھے جی میں نے گفٹ پڑا ہوئی در اب ایڈان نو کہ یہ کون دیکھ گیا کون نہیں کوئی بچہ رگیا ہوگا کیونکہ میں تو گھر نہیں تھا چھے یار میں سم ٹائمز نہیں گھر آتا دن کے ٹائم تو میں اکثر ہی نہیں ہوتا مطلب میں رات کو گھر ہوتا ہوں لیٹ نائٹ ہو بھی میں کیونکہ دن میں میں کام شام کرنے ہوتا ہوں گھوم رہا ہوتا ہوں تو بچے اتنا آتے ہیں کبھی بیل دے رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں امہ بھی پرشان ہو جاتی ہیں کہ بار بار دروازہ کھولنا پڑتا ہے بار بار بچے آتے ہیں میں اب دن میں گھر ہوتا نہیں ہوں کیونکہ کام شام ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہوں لیکن خیر میں کیا کر سکتا ہوں یہ کوئی گفت ہے اس کو دیکھتے ہیں کھول کے اس میں کیا ہے اس کو کھولا ہے تو اس کے اندر کیا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ ہے یہ ہاتھ پہ پہننے والی پتہ نہیں کون لے کیا ہے کون نہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے میں انٹر ہوں چھوڑے دروازے سے اندر کیا ہوں پھر جب میں بھائی رہا ہوں دیکھا تو نیچے گفت پڑا رہا تھا اب میں نہیں کون لے کیا ہے کون نہیں بڑ جو بھی لے کیا ہے تھنکیو سو مچ اس کے لیے بہت 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 شکریہ میں نے بہلے بھی بولا تھا کہ جس نے بھی آنا ہوتا ہے ایسی آیا کہ یہ گفت پہ رہا ہے نہ لے کیا ہے ایسی ملے آنا ہی سو دفاو اے بیلے اٹھ نماز پڑھنے چلیں مہت سو جی بڑھ لی ہے ابھی جا کے میں کرواؤں گا خط کیونکہ میری حالت خراب ہوئی ہے کھٹنگ تو کروانی ہی نہیں ہے خط شرط کرواتے ہیں جا کے موکے بھائی تھنکیو بائے بائے اللہ حافظ شیخ آیا تھا تیرے پاس شیخ آیا تھا تو اتنا سوچ کے کیوں بولا ہے یار وہ آیا تھا انتا سیدہ نہیں ہے وہ آئند کو انہوں نے آئینا ہے وہ پیشان کے یہ ہو گئے آئے؟ ہم لوگوں سے پرانک کرتے ہیں تو نے میرے ساتھ پرانک کر دیا بیٹا ٹنشن نہ لے مجھے کہتا ہے پرانک کر رہا ہے ٹنشن نہ لے اب میں کروں گا میں پتا ہوں گا حافظ ستا جی پاؤنی ٹھیک ہوا موش پڑی تھی تک ٹھیک نہیں ہوئی وہ ددکار ہے یار بھئی ڈوکٹر کو چیک کروالے ڈوکٹر کو چیک کروالے ڈوکٹر کو چیک کروالے ڈوکٹر کو چیک کروالے ڈال اسے چلا نہیں جا رہا ڈوکٹر کی پہ آ رہا ڈڈ ٹی complex ڈوکٹر собой ڈڈ ڈڈ جا لے چیتے ہیں ڈڈڈ ڈڈ ڈڈ د دوں کے ڈڈ ڈے ڈڈ ڈډ ڈڈ مجھے ہی ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ربا کٹنگ شوٹنگ کرائی ہے کس نے کروائی ہے ماما نے اچھی لگ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بال اچھے لگ رہے ہیں اس کو زیادہ بڑے نہ کر سمجھا ہے اور اب با جی باہر دیکھا ہے پھر جو تفاہن ہے بڑا پیڑا ہے یہ کیا ہے انگور کھٹے ہیں اس لیے میں نہیں کھاتا میں نہیں جم جانا میں انڈے شنڈے کھالوں پھر کھائیں گے اس کے بعد یہ فروڈ آپ لے کے آئے ہیں یہ سیب کس طرح ملے ہیں نہیں بتایا نہیں میں روز روڈ لیا نا مہنگا لیا نا کیسر سب تا لیا نا ہاں بہتے ہیں دو سربوڈ اگلے ناسی بارگیننگ کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں بھئی بارگیننگ کرنی ہے پیسے تیری مرضی کے مال ہماری مرضی کا ان کی دلاتے ہیں دلاتے ہیں ان کی دلاتے ہیں جیسے عجوم بنانا سے پر صدیتے ہیں یہ موڈرن طریقہ ہے وہ مدرن طریقہ ہے وہ مدرن طریقہ ہے یہ نقاش بھی ہے بو جیسے یہ بھی چیز لینے جائے تو یہ پہلے پوری جانج پرٹا ہوتا ہے افرانے پر اس کے باڑھا فال لے ماں ڈالی کونیتو خرکتا ہوں کام کریں ڈیا دیا کریں تینسو یہ تینسو پکڑو شاپر دو میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے اس کی مرضی کے مال ہماری مرضی کا یہ ہے کہ چلو پیسے چار زیادہ دیتے ہیں لیکن آپ کو چیز اچھے مل جاتے ہیں منا پچاندہ ہے نا پتہ لگتا ہے داخل لوگ فارلی خرام خرام نکل آیا ایک زیکلی اور میں نے آپ کو ایک اور بات کرنی تھی کہ جب بھی آپ میرے ویلوگ میں آتے ہیں آپ لیٹے ہی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کبھی بیٹھ بھی جائے کریں یا رہ بمارا میں تو پہلے ہی گا لے تو اسھاٹ ہی ہوتا دانا ہی میں رام کہتے ہیں اب میرا قصور ہے اور کسی کا قصور نہیں ہے اس کا قصور نہیں ہے کہ یہ ہر ٹائم لیٹا ہے رس کر رہا ہے میرا قصور ہے کہ میں کیمرہ ہی اس ٹائم ہون کرتا ہوں جب یہ بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے خیر جم جانا آجا یار ایک بندے نے کہا بولا کیا کہہ رہا ہے نکاش بھائی نہیں نا وہ خات دشمنی ہے برانہ کیوں کہ کیا ہے بدلے لے دے بھائی جان تقریباً آٹھ نو سو کمنٹ آیا اس ویلوگ پہ اور آپ لوگوں نے صحیح میں نے بولا تھا کہ کرے گی وہاں انہوں نے بولا پار ٹو کریں اور ان کو دلیل کریں اب میں انتظار کر رہا ہوں ہاں جی پار ٹو ہونا چاہیے یہ اور موٹو بھائی دلیل کریں گے نا 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 اببو انہیں تو اڈے آز نہیں نہ کرنا اببو نے سیمپل سیمپل کرانہ ہے میں نے ایک گال داس وہ کال لوگ اپنا شاپ آیا سے درکر دے نال وہ ساری ترجم کرتے ہیں بہر یانی دی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی میں بنائی میں انڈ شکریہ بہتے ہیں اس دیاں میں نے بہر یانی دیلائی اچھی بنائی ہے تارہ کر چ breakoutز اب س chị نے کیکی تم بالکلٹ 1989 Jackson آپ نے گیک سبency اور ابی Bhanuیا جدا نہیں نہیں simpler یہ جłą بہر نا 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 ناہے خورتے ہیں چیز کو چوبیس گھنٹے یا پند نا بز رہمک گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر ٹیسٹ اس کا لیکن فردہ ٹائم بینگ اس ٹائم بینگ اس ٹائم میں نے پوری پلیٹ کھائی تھی بڑی اچھی تھی میں بھی اچھی ہے بڑا اچھا ٹیسٹ ہے کتر ہو پھکی تے کتر ہو اپنا نمک آلی اس گال در منو منتق نہیں سمجھ لگی جو بریانی ہوتی ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں وہ آپ کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے سمجھانا مجھے پڑھ رہا ہے بریانی کے اندر ہوتا ہے مسالہ پھر ہوتے ہیں اس میں رائس ٹھیک ہے اور بریانی اور وہ مسالہ اس کو مکس کرتے ہیں کسی طرف زیادہ رائس ہوتے ہیں کس طرف زیادہ مسالہ ہوتا ہے تو وہ جب آپ مکس کر کے کھائیں گے آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو بات اتنی سی ہے کہ آپ جب بھی نیکس ٹائم کھائیں اس کو مکس کر کے کھائیں اچھا سارے کام یاد ہیں جو مین کام تھا میں نے ڈکٹر کو چیک اب کروانا تھا وہ میں بولی بیٹھا ہوں وہ تو شکر ہے بھی یاد ہے مجھے انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی جان آپ کی اپوائنمنٹ تھی آپ پائے نہیں میں کا شکر ہے فون کی ہے میں اب جا رہا ہوں ڈکٹر کے پاس اس کے بعد جاؤں گا جیم ابھی یار یہ دروازہ لگا لو میں نہیں کروں دو ٹیسٹ اس دن کروائے تھے دو آز ہو گئی ہیں ڈکٹر کے ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کئی ڈکٹرز اتنے ٹیسٹ کرتے ہیں لہن خیر پیشنٹ کروا لیتا ہے کہ ہماری بہتری کے لیے ہیں اور میرے تو واقعی بہتری کے لیے ہیں میں تو چیک اب کروا کے آگے ہوں گاڑی میں اور ڈکٹر صاحب نے پانچ سے دن کی میڈیسن دی اور میں نے بولا کہ یہ کھاؤ امید ہے اسے ٹوٹ شوٹ جائے گی نہیں ٹوٹے گی تو پانچ دن بعد آنا پھر ڈیسیجن لیں گے کیا کرنا پہلے تو میں ڈڈار گیا ڈکٹر صاحب نے بستے بھی بڑی کی ہے تو اتنا گھوش کھاتا رہا ہے یہ کرتا رہا ہے وہ کرتا رہا ہے خود بندے کو خیال ہونا چاہیے اس نے بڑے سٹونز بان گئے ہیں میں چھپ کر کے ایسے ڈکٹر ہی طرح دیکھ رہا ہوں میں کیا بولوں میں کیا بتاؤں ڈکٹر صاحب کو کہ میں نے تو کبھی پریز کیا ہی نہیں تو ڈکٹر کہنے نے پتر یہ چنگا رہنے ہی سیت و تاندرسی چاہی دیا بچے رہنے ہی تو یہ گوشت بہت بھی چھوڑ دے بیٹ سکانہ چھوڑ دے اور یہ میڈیزن ہے اس کو بہت سے کھا میں نے کہا ٹھیک ہے ڈکٹر صاحب جیسے آپ بولیں گے ویسے کریں گے اس ٹائم آپ افسر ہیں میں سپائی ہوں جیسے آپ بولیں گے میں سنوٹ مار دوں گا چل چوٹا ابھی دعائی کھائیں گے پانچ سات دن پھر دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا میں نے جانا ہے ابھی جیم اور میں نے فون کیا موٹو بھائی کو کہ بھائی ایسے ایسے آجاؤ اب وہ دونوں میرے ساتھ جیم جاتے ہیں دونوں کے کوئی لڑائی بھی بھی ہے تو لیدہ لیدہ آ رہے ہیں جی میں معاملہ چلنے خیر میں نے کپڑے میں گھالی ہوں ان سے اپنے ابھی جاؤں گا در سے سیدھا جیم چیس کی گیم لگائی آج فل ایوی گیم تھی اگر میں آخری لگا رہا ہے اور یہ فائل کیجی لگا ہے اور اس بندے کا ویسی برا حال ہوا ہے 2 ڈڑو موٹو بھائی ہے اور اس ویسے بھی لڑائی ہیں theyheriez ہیں ش спорт heureکے میں نے بولا کہ کیا مسئلہ ہے proverb اس نے بولا کہ خیر میں نے لڑائی بد��ا ملد ہوا میں نے کہا سیدھا تھا بھائی آپ نے لڑائی ختم کرتی ہیں کی نئی کرنی نہیں اس کو نہیں предлож آپ کو بھائی ہے احنایایا ہے خ 무طマ hust水 گولی مارتی ہے کو مردی اس نے RAW اس کو میں نے اس نے چھوڑا وہ کہہ تھا حد میں دفو بغی ہوا میں نے آج ACKI چھوڑا اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہا ہے اس نے اس کو بولا میں چھوڑا اس کو ٹائم دیا ہے کہ وہ سوچ لینا اس کو حساس ہوگا تم لوگ گیم تو کٹھے لگا ہو تو کہہ رہا میں نے الگ گیم لگانی ہے وہ کہہ رہا میں نے الگ لگانی ہے کیا تریقہ ہے جب بھول چالی نہیں میں نے مجھے اس کی علم چاہی گی اس کو لگتا کہ شاید میں اس پر بیٹھا ہوں دیکھا وہی بچوں والے کام ہیں میری میں جیسے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں ڈرامے بازی نہ کر میں نے تم لوگوں کی صلاح کروا کے جانے آج یہ صلاح نہ نہ ہوئی دن میں دونوں نے چھتر مارا ہے ایک بعد میری ذہن میں رکھنا میری بھی گیم ختم ہونے والی ہے ہاں بھئی اب کیا کرنا تم دونوں نے مجھے بتا دو چھوڑ دو یا ڈرامے بازی دو دن ہو گیا تم لوگوں کے تماشا دیکھ رہا ہوں میں جب بھی دونوں سے ملتا ہوں یہ ادھر مو کر کے بٹھا رہتا ہے یہ ادھر مو کر کے بٹھا رہتا ہے عجیب تماشا تم لوگوں نے لگایا ہے یہ تو 8 سلا نہیں نہیں بھائی پھر میری دونوں سے نراز گئی ہے اب سوچ لو کیا کرنا تم لوگوں نے اے بادید پو نہیں ہے یہ کیسا تو گھٹیا آجمی ہے میں تو بھائی دے میں بھائی دے میں بھائی دے موڑ سکتے ہیں میں بھائی دے چھوڑ تم لوگ ابھی آئے کیسے ہو تو الگ آئے میں تو اپنے موڑ سکتے ہیں تو کس کے ساتھ ہے تو میرے کپڑے بھی لے کے آئے موڑ سکتے ہیں تو تم لوگ کٹھے نہیں آئے یار میں کی کرا یار تو ڈالا کی کسند تو ادھر آؤ تو بھیکیا نہیں ہے میں میں نہیں بھیکیا ہے بھیکی ہے دس ہی بڑی ہے پاہ ہاں پاہ موڑا 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 یہ لڑائی ہو گئے تھے لڑپے نے آنے وہ پتہ ہے دو ستنا ہندر لڑدیاں رہنیا نے یہ ستنا نہیں میں اطلاق بھی دے سڑی ہے آئے ستنا ہندو کٹی تلاق ہاں ستنا کونسی تلاق ہوتی ہے اس کا کیا کرنا ہے تھانکیو بھائی جان میری شعبی کے لیے بات سن لے اب ختم کر دیں نرازگی اسمان تو بھی تیری میرے بانی ہے بھائی میں ہاتھ ہتم کر دیا تو انہوں کی اکھا ہے کہ تو اڈی میری نرازگی انہیں دستی ہے چول ہے نا یہ میں کیا بھی چول ہے چول ہے یہ چول ہے چول ہے چول نہیں چھوڑ دے کچھ نہیں جائے گا بھائی میری بات ہو سکتا ہے میں کیوں دوسنان آیا میں نے بتایا کہ میں نے کیوں دوسنان آیا میں نے کیوں دوسنان دو دنوں سے ان کی نرازگی چل رہی ہے میں نے کل بھی کوشش کی تھی یہ مان جائے نہیں مان دے لیکن ابھی بھائی کی مان لو میں تو اڈی دو مان لو چھوٹا جب ہی پاؤ جب ہی پاؤ جب ہی پاؤ اسمان ترہا ایسے نہیں مسکر آگا مجھے ایک طرح دوست والی ایسے یہ کیا؟ جب ہی پاالی تھے وہ آرئی ہے انہیں نہیں فیر KI� where میں مجھے کنفرم کرنا کہ واقعی صلاح ہو یا کہ نہیں وہ آری ہے؟ نہیں جب ہی ڈال اسمان ہی خوش ہو کر اچھوڑ بھی دے وہ آری ہے؟ وہ آری ہے؟ وہ نہیں ہے کوہ مان آئی ہے؟ وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی چلے یار صلاح ہے آپ تم لوگوں کی کوئی نرازگی تو نہیں ہے تیری اور اس کی صلاح ہوگی ہے نہیں میری وجہ سے نہیں کرنی تم دونوں کی اپنے دل صاف ہونے چاہیے یہ نہ بولا کہ میں تیری وجہ سے کار رہے ہیں میں نے اپنی صاف ہے بگایا تو کیا بھائی جانبی ٹھیک ہے میں نے دو دوستوں کی صلاح کروا دیا اور ایک بندہ چھوٹو بھائی جس کو دو دن ہو گئے ہیں دو دنوں سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں نے دوسرا فون کیا فون تو ویسی وٹسیپ میں چل ہے تو میرا دل ہے اس کے گھر پہ چھاپا مارا آیا انہوں پھڑکے کوٹی ہے انہوں کہنے کے دو دن ہوگے کیا کر رہے ہیں مقریبے سے دھاکت آئیے ہونے پٹھے آنا دن ہیں ویسے تر میں دھاکت ہی نا پرانے چل دی پھر دی سیٹھی چلائی چلائی چلاؤ یا چھوٹو بھائی کے پاس چلاؤ یا چھوٹو بھائی کے پاس چلاؤ یا چھوٹو بھائی کے پاس چلاؤ جو بندہ پڑے آگیا ہے کیسے بھائنے سے لے کر آیا اس کو بابا لندے کے بڑا اچھا محال آئے چنمتی ہے جب بھائنے آگا دے تو بابا سنی درہ دانسے ہیں سنی درہ دانسے ہیں بجا آیا بجا آیا لندے کے نام پہ تو بھاگا آتا ہے بابا میرے سہتے شود ہیں یار مجھے ایک چیز بتا دو دن سے تجھے فون کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں نہ تو کے جواب دے رہے ہیں کدر قائب ہو آیا تو یار میں بڑا فیڈ اپ ہوں آہ انہوں مترہ پوچھے ہ شکل داس اس نے اتنا بھی ان پڑھنے ہوں فد و پی کہنا اتنا نہیں ہوں بس کنا اے کدے نامی فد و اپ اے یہ کون سے فیڈ اپ ہے اچھا اپ ہوں ہے اچھا یہ سی پی سے اچھا یہ سی پی سے یار بندہ فون اٹھا لے کس چیز سے فیڈ اپ ہوئے یہ بھی بتا دنا یار کام بڑا زیادہ آیا بھائی میں بس فکر کر کے ایسا فیڈا پہنچوں کا آرے کام بہت زیادہ ہوا بھائی ہے کام بہت زیادہ ہوا بھائی ہے کام بہت زیادہ ہوا بھائی ہے کام بہت زیادہ بس ایک منٹ دو یہ بھائی کی طرح مینہ مٹھی پلیز کر لوں کتنا کی کام ہوا بھائی لیکن یار میری باز سنو کام جتنا بھی ہو جوکسا پارٹ شیخ نے ویسی تری مٹھی پلیز کرنی تھی کر دی ہے بندہ کم از کم فون اٹھا لیتا ہے مل لیتا ہے اب یہ بندہ نہ ہوتا تو ہمیں سپیشلی ادھر گاڑی کھڑی کر کے آگے جانا پڑنا تھا یار چھڑ دے اتنوں مزاق سجھے ہے یار جی بندہ ہے یار صحیح ہے بھائی میں نے تو اسے ملنا تھا اور تو اسے ملنا تھا میں نے سوچا ہے کسی بہانے جانا پڑے گا ویسے تو اس نے فون اٹھانا نہیں ہے اب کل ملاقات کریں گے آپ سے اوکے برو اب اس کی تنہیں مٹی پیز کی نا میں نے چھوڑ دا نہیں ہے تجھے یہ چھوٹو بائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ترے دل میں آئے گا تو بولے گا میں نے مٹی پیز کیا کام تو رہت رکھی بوتل برو بوتل پی آکے جاؤں بوتل برو کی یار کٹیا چھوڑ اگر میرے خیال نہیں ہے اوہ یہ جوڑا سٹنگ نہیں پیندہ یار سارا کوئی چھڑ میں نیکس کولا پی آلے اللہ چھڑتی ہے یار دیکھ برو میں ہوں ڈائیٹ پلس پرہیز پر نہ میں بوتل پیوں گا نہ میں پھلاؤں گا اور کچھ کھانا پینے ہیں جو کسی نے چکی چکی مار دیئے اس کی جاز میں دے سکتا چال بائی بلوکوٹس دی بوتل ہوں اچھا یار چم لینا مارو اکے میں جا رہا ہوں آنجی آما جی کیا آل ہے دیکھ بھی ٹھیک ہے ہی کیا رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب نے میڈیسین دی ہے اور بولا ہے بھائیز پرہیز کروں اب پانچ دن میڈیسین کھاؤں گا پھر وہ کہہ رہا ہے تو ایک سری کریں گے پھر اگلی اپ ڈیٹ دیں گے ابھی بس وہی کہہ رہا ہے کہ پرہیز کر پتر بستی بڑی ہوئی ہے انہیں کیا پہیٹرہ انشاءاللہ خیال نہیں ہے پرہیز کروں گا میڈیسین کھاؤں گا یہ کھاؤں گا کس کے لئے بنایا ہے آپ کے لئے بلے بلے گھر آتی ہی خدمت شروع ہوگی ہے مجھے پتہ ہے پھر مجھے اٹھاؤں گے کھانا تو میں نے کھا لیا تو مطبای کے گھر سے وہ مجھے گھر رہا تھا میرے گھر سے میں نے کہا چھو لوگ کھا لیتے ہیں کھانا چانا کھا لیا دیں جی کھاؤں پھلائیں اور آپ جا کے سو جائیں خیر جی بھی گھر آئے ہیں ریسٹ کریں گے تو امید کر تو بلوگ بڑا پسند آیا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپرار فیملی میں شامل ہو جائیں ویڈیو چلے جاندیو سبسکرائب نہیں کر دیں کتنی غلط بات ہے سبسکرائب اللہ حافظ